کیا لگتا ہے کہ کیا چائنہ کے اندر بھی مسلمانوں کو ان کے حقوق دے جاتے ہیں ہم انڈیا کے بات کرتے ہیں کیا چائنہ کے بارے میں بھی تھوڑی بات کر لینے چاہیے کیا وہاں پر مسلمان سیو ہیں جس طرح سے ہونا چاہیے نہیں چائنہ کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے کبھی سنانی ہے وہاں پر مسلمان رہتے بھی ہیں بڑی عدد آتی ہے تو اس میں جب وہ قربانی وغیرہ کرتے ہیں تب وہ زیادہ مسئلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ تو اپنی گائی کو ماتا سمجھتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ذرا قتل غارج یا لڑائی جگڑا وغیرہ کرتے ہیں پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پہ ہے پاکستان میں چوبیس کروڑ ہیں وہاں پہ پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں سب اپنی ریلیجیس اداری کے ساتھ وہاں پہ مساجد میں بھی جاتے ہیں ایڈین بھی مناتے ہیں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں ہاں جی کیا خوش ہے وہ وہاں پہ مسلمان ہیں بلکل خوش ہے پاکستان آنا نہیں چاہتے ہیں میرے اپنی فیملی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے ہیں اور کچھ آرہی فیملیز وہاں پہ ہیں لیکن وہاں پہ خوش ہیں گائی کی قیمت گائی کی ویلیو ان کے لیے اتنی زیادہ وہ اسے بہت زیادہ سپریئر مانتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اگر آپ کے سامنے آپ کے کوئی ماں کا قتل کرے تو کرنے دیں گے نہیں مگر سمجھتے ہیں نا رسپیکٹ کرتے تو ان کی رسپیکٹ کی قدر کرنی چاہیے رسپیکٹ تو کرنی چاہیے مگر ابھی رسپیکٹ کی خاطر جو ہے قرآن اور شریعت کو نہیں شوڑ سکتے تو پکایا ففٹی ایٹ سو میں تو آزادی ہے اسی طرح آپ کو اسی طرح اگر آپ بات کرتے ہیں وہاں پر گرا رہے ہیں آپ کو پتا ہے دیکھیں میں نے ابھی تک مسجد کرانے کا واقعہ سنا رہی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کوش نہیں بھی کھاؤں گا میں پھر بھی مسلمان ہوں میرا اسلام پر ہونا یا نہ ہونا گائیں زبا کرنے کے برقس ہے آپ اگر مذہب گائیں کو اگر مذہب بنا لیں گے تو پھر اس میں تو ہماری کمزوری ہے پھر ہم اپنے ایکسٹریمش شو کروارے دنیا کو کہ ہم گائیں کو کے ساتھ کیا ہوگا دیکھیں ہم نے بھی جہاں پہ کھڑے ہوئے آرکیٹیکٹ کو کٹ کے یہاں پہ ایکسٹریشن منایا ہے یہ اچھا خاصہ بڑا مندر تھا کہنے کا بات ہے کہ ہم نے آرکیٹیکٹ کا سہارہ لے کے اس مندر کو کٹ شوٹ کیا آج وہ مندر چھوٹا سا ہو گیا یہ پورے ایری ہے کہ اندر مندر تھا جین مندر کہلاتا تھا اس کو ایری کو کٹ کر کے سارا ہی بنایا گیا اس کے اندر مورتیاں بھی تھی مورتیاں بھی یہ سارا مندر جو تھا یہاں پہ مندر ہوتا تھا مچپنے آتے تھا مندر ہوتا تھا ٹھیک ہے نا ہم نے آرکیٹیکچر پوائنٹ آبیو سے اس کو کہا جی کہ آجی اس کو آرکیٹیکچر کی ہم نے اس کو کٹ کر کے چھوٹا کر تو لازمی بات ہے اگر وہ دیکھیں ہیں وہاں پر اگر فتنہ پھیل رہا ہے تو گائیں کو چھوڑ کر کسی اونڈ کی کر لیں یا پھر چھوٹی مطلب کی کروانی کر لیں لازمی تو نہیں ہے بکری وغیرہ کی کر لیں تو باقی آپشن دیکھ لیں گائیں کو نازبہ کر رہا ہے جانتے ہو آپ کیا جانتے ہو آپ انڈیا کے بارے میں یہاں پر ہمیں ہر ٹائم یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے تو کیا ہوتا وہاں پر ظلم وہاں پر وہ مسلمان خوش بھی ہیں یہاں پاکستان سے زیادہ وہاں پر خوش ہیں کس حوالت ہے وہاں پر کافی چیزیں کے لیاز سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے مہنگائی کے لیاز سے دیکھا جائے پھر ان کو مطلب ادھر عبادت کرنے کی جس طرح اجازت ملی ہوئی ہے بعض ٹائم ہوتا ہے کہ وہ جب بڑی عید آتی ہے تو اس میں جب وہ قربانی وغیرہ کرتے ہیں تب وہ زیادہ مسئلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ تو اپنی گائی کو ماتا سمجھتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ذرا قتل غارج یا لڑائی جگڑا وغیرہ کرتے ہیں باقی مسلمان زیادہ ترمہ پر خوش ہیں اسلام نے کہیں موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائیں سے اس کا فائدہ اٹھاؤ اس کا دودھ پیو لیکن اس کا زیبہ کر کے کھانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کا دودھ پیو ہمیں کہیں روایت ملتی ہیں ملتی ہے مگر کیوں کیوں ایسی روایت ہیں کیونکہ گائے کے گوشت کے مطلب کہ اتنا سیف نہیں ہے اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کوئی بیل کا گوشت اچھا تو جو ان کے لئے بھائی مذہبی چیز کو زیادہ فور ایزامپل کہ آپ کے سامنے کوئی سور کا گوشت ہے آپ کھانے دیں گے ویسے تو حراب میں مگر بعض چیزیں قرآن بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے مگر ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ بھی سور کا گوشت بھی علال ہو جاتا ہے دیکھو نا سور ہمارے لئے نام لینا بھی جائز نہیں ہے جس طرح سے آپ اگر ان کے لئے گائیں کی قیمت گائے کی ویلیو ان کے لئے اتنی زیادہ وہ اسے بہت زیادہ سپریئر مانتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے نا ان کے سامنے اگر آپ اگر آپ کے سامنے آپ کے کوئی ماں کا قتل کرے تو کرنے دیں گے آپ نہیں مگر سمجھتے ہیں نا رسپیکٹ کرتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کی قدر کرنی چاہیے رسپیکٹ تو کرنی چاہیے مگر ابھی رسپیکٹ کی خاطر جو ہے قرآن اور شریعت کو تو نہیں شہور سکتے ہیں نا یہ بھی تو دیکھنے قرآن اور شریعت پہلے آپ نے بہت اچھی بات کی تھی میں سمجھا کہ آپ آگے بھی بڑی سمجھداری والے باتیں کریں گے اسلام نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ گائیں زبا کرو گے تب ہی آپ مسلمان ہوگی نہیں اسلام نے تو تقریباً سات آٹھ جنوار بتایا جو مطلب قربانی کی جا سکتی ہے لازمی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں گائیں زبا کرنے سے ہی آپ اچھے مسلمان ہوگی نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن کوش نہیں بھی کھاؤں گا میں پھر بھی مسلمان ہوں میرا اسلام پر ہونا یا نہ ہونا گائیں زبا کرنے کے برعکس آپ اگر مذہب گائیں کو اگر مذہب بنا لیں گے تو پھر اس میں تو ہماری کمزوری ہے پھر ہم اپنی ایکسٹریمی شو کروارے دنیا کو کہ بھائی ہم گائیں کو اپنا مذہب مان رہے ہیں نہیں جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا الفتنہ شد دمین القتل تو لازمی بات ہے اگر وہ دیکھیں وہاں پر اگر فتنہ پھیل رہا ہے تو گائیں کو چھوڑ کر کسی اونٹ کی کر لیں یا پھر چھوٹی مطلب کی کروانی کر لیں لازمی تو نہیں ہے بکری وغیرہ کر لیں تو باپ کی اپشن دیکھ لیں گائیں کو نہ زبا کریں فتنہ پھیلنے سے بہتر ہے کہ وہ بچ جائیں گے بہت پیاری بات کیا آپ نے کہا دیکھیں نا ابھی پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اسلام کا جوز جس طرح سے تھوڑا سا یہ بھی ابھی طالب علمی ہے میری طرح میں ابھی طالب علمی ہوں تھوڑا سا سمجھانا ہوتا ہوتا ہمیں یہاں پر یہی بتا جاتا کہ بھائی اگر اس کو برا لگتا تو ہم گاہیں ہی کاٹیں گے تو جب آپ گاہیں کاٹیں گے تو فتنہ ہی پھیلے گا نا آپ ہندووں کو ہٹ کروائیں گے یا اگر چرچ کے آگے جا کے کوئی ایسے کام کرنے سے جس سے عیسائیوں کو ہٹو تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے یہ کیا خیال ہے یہی بات ہے اگر ہم دیکھیں نا تو اسلام تو زبردستی کسی سے قبول نہیں کروایا جا سکتا ہم اگر اس کی چیز کی رسپیکٹ کریں گے تو ان کے دل میں بھی ہمارے لیے لازمی بات ہے محبت پیدا ہوگی چاہیے کہ محبت پیدا کروانی چاہیے آپ یہاں سے پیس کا میسیج دیں گے آپ یہاں پر کہیں یہ کہیں گے کھڑے ہوگے کہ ہندو کافر ہیں ہندو سے بات نہیں کرنا اسلام نے منع کیا ہونے تو قتل کر دو اس طرح کی باتیں جب ہم اندہ کیمرہ کریں گے تو کیا ہمارے لیے اچھا نظریہ بنے گا بلکل غلط بات ہے کسی کالے کو کافر پر کسی کافر کو مسلم پر کسی گورے کو گورے پر کوئی فوقیت اصل نہیں ہے نفس اللہ علیہ وسلم نے آخری عجت الویدہ کے خطبے میں کہا تھا تو وہ نن مسلم ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے ہمیں اس کو اپنی مطلب پیار محبت سے انہیں اپنے اسلام میں لانا چاہیے تو زبردستی تو کوئی نہیں لاسکتا آپ کیا کہیں گے اس میں کیا رائے ہیں میری بھی رائے اتفاق ہی کرتے ہیں ایک ساتھ ہیں دوست ہیں تو زبردست ہو گیا تو کیا لگتا ہے کہ چائنا کے اندر بھی مسلمانوں کو ان کے حقوق دے جاتے ہیں ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں کیا چائنا کے بارے میں بھی تھوڑی بات کر لینے چاہیے کیا وہاں پر مسلمان سیو ہیں جس طرح سے ہونا چاہیے نہیں چائنا کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے کبھی سنانی ہے وہاں پر مسلمان رہتے بھی ہیں یہی تو ہمارے مسائل ہیں ہمیں جدھر کا پتا ہونا چاہی ادھر کا پتا نہیں ہے انڈیا کے بارے میں اتنے ہماری دماغ کے اندر ہمیں پڑھایا ایسے چیزیں گئی ہیں ہمیں بتایا ایسے جاتا کہ ہمیں انڈیا کے علاوہ دوسری دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا برما کے اندر بھی ہو رہا اسرائیل کے اندر بھی ہو رہا بہت سارے ملکوں کے اندر ہو رہا لیکن ہم صرف انڈیا کی بات کرتے ہیں ابھی ہم آپ کو چھوٹی سیک ویڈیو دکھاؤں گا یہ ویڈیو دیکھیں گا یہ چائنہ کی ایک ہوتل ہے اس کے اندر کیا کیا گیا ہے آپ ذرا اس پر ملائزہ فرمائے ذرا یہ کیا پتا ہے یہ فرش ہے یہ دیکھو ان کے پاؤں یہ کلمہ وغیرہ لکھو ہے اور اللہ کے مطلب نام وغیرہ لکھو ہے یہ تو قرآن مجید کی آیتیں وغیرہ لکھو یہ تو سارا سار میں غلط بات ہے چائنہ کے اندر ہو رہا ہے ہم جسے اسلام جسے ہم اپنا دوست کہتے ہیں ہر چیز لیتے ہیں چائنہ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا یہ تو لازمی بات ہے کیوں کہ ادھر وہ اپنے مفاودات دیکھیں گے قرآن اور شریعت کو تو بعد میں دیکھیں گے وہ کہیں گے ہمارا دوست ہے ہمارا سی پیک لگا ہوا یہ وہ سسٹم دیکھ کے تو ادھر بات کرنا وہ اچھا نہیں سمجھیں گے قرآن اور شریعت کو مطلب اس طرح سائیڈ پر کر دیں گے اگر بات کریں گے تو لازمی بات ہے وہ پھر خفا ہو جائیں گے ان کے چاچو جان تو پھر یہ غلط بات ہے نہیں کرتے اس لیے چائنہ کا تو آج تک ہم روڈ پر نہیں آئے بائیکوڈ کے لیے چائنہ کے آپ کو پتا یوگر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا داڑی رکھنے نہیں دیا جاتا رمضان میں روزے نہیں رکھنے دیا جاتے وہاں پر نماز پڑھنے نہیں دی جاتے مجیدوں کو کرین مار کے گرا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ارکیٹیکچر کے خلاف ہے آپ ہم یہاں پر ہماری میڈیا کیوں نہیں بات کرتی اس کے بارے یہ بعض جو ہے اپنی مجبوریاں سمجھتے ہیں بعض کہتے ہیں ہمارے تعلقات حراب نہ ہو جائیں بعض جو ابھی جیک لیاں جیسے غزہ کا مسئلہ جڑ رہے ہے فلسطین کا تو ادھر بھی یہ بات کرنے سے تقریباً جو بس کبھی کبھار یہ انہیں یاد آجائے تو پیچھے سے زیادہ زور پڑے تو مضمتی بیانات دے دیتے ہیں باقی امداد کا اس طرح جس طرح امریکہ اعلان کر رہے ہیں جیسے پاکستان کے پاس جنگی اتھیار وغیرہ اس طرح کا ابھی کوئی اعلان نظر نہیں آیا ان کے سامنے کیا کہیں گے میرے بتانے سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ چینہ کے اندر کیا اور ہم مسلمانوں کے ساتھ تقریباً تو نہیں پتا تھا مگر نہیں نہیں پتا تھا یہی تو قائس ہمارے مسائل ہیں جو کہ ہمیں بتانے چاہیے جہاں پر ہمارے مفادات جڑے ہیں وہاں پر ہم اسلام کو پیچھے کر دیتے ہیں اور جہاں پر ہمیں لگتا کہ بھائی زمینی مسائل ہے جہاں پر دشمنی ہے وہاں پر دشمنی ہے بیچتے ہیں بیچ کا دورر کماتے ہیں تو ہمارے تو یہی علمیہ کہ ہم چینہ کے بارے میں بتانی رہے اپنے اپنی لوگوں کو آگاہ نہیں کر رہے اجوکیٹ نہیں کر رہے چینہ کے اندر بھی اس کس قسم سے ظلم کیا جا رہا مسلمانوں کے نسل کشی کی جا رہی ہے بھائی اس کے اوپر بھی آواز اٹھائیں کب اٹھائیں گے لازمی بات ہے آواز اٹھانے جی مگر جہاں تک ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے تو ہم زیادہ تار سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں دوسرا میڈیا دیکھتے ہیں تو ایسی کبھی بھی چینہ کے بارے میں زیادہ تار یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ دوستی والی باتیں چلتی رہتے ہیں تو ایسی گستاہی والی بات زیادہ تار یہ انڈیا کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں دشمنی کی یہ وہ تو کبھی چینہ کے بارے میں تاکہ واقعہ میں انڈیا ہمارا بہت بڑا دشمن ہے جس طرح کہ یہاں پر چیزیں پورٹریٹ کی جاتی ہیں ہمارا مینسٹریم میڈیا دکھاتا کہ بھائی ہم نارے فوجی زندہ بات ان کے بھی مار دی ہم نے ان کے مار دی تو کیا آپ کو لگتا کہ یہ چیزیں حل ہیں ہمارے لیے نہیں یہ ایسا حل تو نہیں ہے ہاں اتنا قرآن میں تو ہے کہ غزوہ ہے ان دون ہے مگر اس طرح تو نہیں ہونا کہ آپ پہلے سے جو ہے اپنے آپ کو بس ایک جگہ ہی مستاقم کر کے رکھیں کہ بس ہم نے دشمنی ہی کرنی ہے ہم اگر چاہیں تو انہیں مطلب مسلمان بھی کر سکتے ہیں اپنے پیار محبت سے دیکھیں ابھی آلی ہے پاکستانی ٹیم انڈیا سے واپس آئی ہے تو کس طرح ان کا استقبال کیا گیا روانہ کیا گیا اور انڈیاں کھلاڑی ان کے ساتھ کس طرح مطلب فرنڈشپ کے ساتھ ایک فرنڈلی رہے ہیں تو ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو بند کرنا دینے چاہیے کیونکہ پاکستان جو ہے زبردست ہو گیا سر بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ کیا آپ کو پتا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ ہندوستان کی بات تو بعد میں کرتے ہیں پہلے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں ظلم تو پاکستان میں بہت ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر ہی مسلمان جو مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں فلسطین کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمان مسلمانوں کے اوپر سلم کر رہے ہیں تو بات یہ کہ ہم کسی چیز کو جنرلائز نہیں کر سکتے اگر کسی ایک کنٹری میں دو عرب کی کنٹری ہے وہ تقریباً اور وہاں پہ کسی خاص جگہ پہ پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پہ پاکستان میں چوبیس کروڑ ہیں وہاں پہ پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں سب اپنی ریلیجیس ادادلی کے ساتھ وہاں پہ مساجد میں بھی جاتے ہیں ایڈین بھی مناتے ہیں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں ہاں جی آپ کیا خوش ہے وہ وہاں پہ مسلمان ہیں بکھوش ہاں پکستان نے ان کیا اندھر کو جو ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے ویمان کر کے یہاں آئے ہیں اور وہاں پہ مسلمان ہے کہ وہاں پہ مسلمان ان کے ساتھ اپنا انڈیا میں ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے آپ کی بالکل ہوتی ہے آپ کی انڈیا کے بعد آپ سکتے ہیں اگر کسی ایک یا دو جگہ پہondere مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ تو وہ تو ہر جگہ بھی ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم مسلمان اس وقت سب سے زیادہ مسلم قوم ہی وہ جو ہے وہ مسلمان ہے آپ چائنہ کے بھی تھوڑی در پہلے بات کر رہے تھے چائنہ میں کو تقریباً دس سال جاتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور چائنہ میں کوئی لانگس پیریٹ ایک سال رہا ہوں اور چائنہ میں نے کوئی 50 جو انہوں سیٹیز ویزٹ کی ہیں میں ٹھیک ہے نا اب آپ وہ چائنہ کی جو میں چائنہ میں نماز بھی ادا کرتا رہا ہوں چائنہ میں حضرت سعید بن ابھی وقاس کا مزار ہے ٹھیک ہے نا گوانگزو میں آپ وہاں جا کے دیکھیں انہوں نے کتنا پیارا مزار بنایا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے ساتھ جو صوبہ یہاں پہ بارڈر کے ساتھ چائنہ کا لگتا ہے ٹھیک ہے نا حرم چھی وہ سارا مسلمانوں کا صوبہ ہے مسلمان وہاں پہ ازادی سے اپنی پریکٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے وہاں پہ ہوتلوں کے اندر مسلمان خواتین کو جو ہے نا کام کرتے دیکھا ہوئے سکاپ پین کے ساتھ میں آپ سے غلط بیانی کیوں کروں گا ٹھیک ہے نا لیکن میں ہوئی کہتا ہوں کہ جہاں چائنہ میں اگر کوئی پچاس صوبے ہیں اگر کوئی دو صوبہ میں ایسی کیوں چیز ہو رہی ہے یا کوئی ٹارگٹ کیا جا رہا تو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ بھی اٹھالی صوبہ میں یہ چیز ہو رہی ہے شگہائی میں شگہائی میں ایک سال رہا ہوں ایک سال اور شگہائی رہا ہوں کہیں بھی ہو رہی ہو چاہے ایک مسلمان کے اوپر بھی ہو رہی ہو تو اس کے خلاف تو آواز تو اٹھانے پڑے گی دیکھیں وہ تو ہم میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے فلسطین کی خلاف کیوں نہیں بہت اٹھاتے ہیں ہم مطلب انڈیا کی فکر کر رہے ہیں چائنہ کی فکر کر رہے ہیں چھوٹی سی مقدار میں چھوٹی سی مائنورٹی میں اگر کسی جگہ پہ کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے ہم ناٹ شور کہ وہ کیوں ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک بڑے پرسپیکٹو میں بتا رہا ہوں کہ اگر چینہ کے ساٹھ صوبے ہیں تو ساٹھ میں سے اگر دو میں ہو رہا ہے تو پکایا میں تو آزادی ہے آپ کو اسی طرح اگر آپ بات سکتے ہیں وہاں پر گرا رہے ہیں آپ کو پتا دیکھیں میں نے ابھی تک مسجد گرانے کا واقعہ سنا رہی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دکھا دکھا ہو گرا رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو مسجد کا جو ڈوم بناوا گمبت ہے یہ چائنہ کے ارکیٹیکچر کے اگنسٹ ہے داڑی نہیں رکھ سکتے چائنہ کے سر دو رول سے آپ کو پتا ہوگا اگر آپ چائنہ کے دو رول سے یا تو آپ چائنیز یا آپ کو کوئی مذہب نہیں اگر آپ چائنہ میں رہنا چاہتے ہیں تو یہی وہ تو ان کا تو رول ہے تو آپ وہاں پر مسلم کے ساتھ جو ہو رہا اگر یہ دو رول کے بعد اگر کوئی ریلیجن وہاں پر جا کر رہتا ہے تو کیا ریلیجن کے ساتھ کیا ہوگا دیکھیں ہم نے بھی یہ جہاں پر کھڑے ہوئے نا آرکیٹیکٹ کو کاٹ کے نا یہاں پر ایک سیشن بنایا ہے ٹھیک ہے نا یہ اچھا خاصہ بڑا مندر تھا ٹھیک ہے نا کہنے کا بات ہے کہ ہم نے آرکیٹیکٹ سہارا لے کے اس مندر کو کٹ شاڈ کیا آج وہ مندر چھوٹا سا ہو گیا مطلب یہ پورے ایریہ کے اندر مندر تھا جاندر جان مندر کہ لاتا تھا اس کو ایری کو کٹ کر کے سارے بنایا گیا ٹھیک ہیں اس کے اندر مورتیاں بھی تھی مورتیاں بھی بھی دیمولیشنر دیا یہ سارا مندر جو تھا یہاں پر مندر ہوتا تھا مچ پر منی آتے سے مندر ہوتا تھا ٹھیک ہے نا ہم نے architecture point of view سے اس کو کہا ہے کہ ہم نے اس کو کٹ کر کے چھوٹا کرنا ٹھیک ہے نا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یورپ کی بات کرتے ہیں یورپ میں مسلمان منورٹی میں ہے کیا یورپ میں مساجد گرا دی گئی ہیں سپین میں سب سے بڑی مسجدہ جاں پر لامہ اکبال نے مسجدہ جا کے اپنا شائری کی تھی اور ادا کیا تھا کہ وہ مسجدہ آج بھی قائمہ آپ کی میں یورپ کو سات آر کنٹریز میں گیا ہوں یورپ کی بات ہی نہیں کر رہے یورپ کے اندر تو فریڈم ہے ہر ایک کنٹری کو ہر ایک ریلیجن کے لوگوں کو فریڈم ہے کہ بھائی آپ اپنی مذہبی رسومات کو ادا کر سکتے ہیں کیا ہم نے ہم نے بھی پاکستان کو جب قائدیعظم نے ازاد کروایا تھا تو یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک سیگولر کنٹری یہاں پر کوئی بھی مذہب اپنی ازادی سے اپنی مذہبی رسوم اور رواج کو ادا کر سکتا ہے آپ کے جھنڈے میں دو کلر ہے ایک سبت ایک سفید ہے سبت کس چیز کو دینوٹ کرتا ہے سفید آپ اسیمبلیوں میں ان کو رپیزنٹیشن دیتے ہیں سبائی اسیمبلی میں دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں کیوں کہ آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں جب آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں آپ نے جھڑے میں ان کی جگہ پرویشن رکھی ہے تو پھر آپ ان کو مذہبی ازادی کیوں نہیں دے سکتے مذہبی ازادی ہمارے ہاں پر ہے صد کے اندر آپ کے اتنے ہندو رہتے ہیں اتنے ہندو رہتے ہیں جس کاروبار سے میں ہم انسلوک ہو اس میں تقریبا سیونٹی پرسنٹ ہندو ہیں ہاں جی چاول کے کامیں سندھ کے اندر سیونٹی پرسنٹ ہندو کام کرتے ہیں سب سے بڑے چاول کے تین بڑے پیوپاری ہیں تو آپ کے جو ایکسپورٹر آتے وہ آپ کے ہندو آتے ہیں ٹھیک ہے نا 20-30 سال سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے ایمینے ایمپی ایس جو ہے وہ ہندو ہے وہاں پہ ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ کہ جب ہم ہر چیز کو تسلیم کرتے ہیں دیکھیں ریلیجیس پریکٹس کرنا ہر ایک کی ازادی ہے وہ آپ کریں ٹھیک ہے نا وہ چاہے کرسٹن ہو وہ چاہے ہندو ہو چاہے یہودی ہو چاہے کوئی ہو اور ان کے لیے آپ کو پرویجن بھی رکھنے چاہیے کہ ان کی ان کی جو سیکرٹ پلیس ہے اس کی پرویجن رکھیں کہاں جا کے بعد کریں گے وہ وہاں جا کے بعد کریں گے کہ دونوں طرف جو یہاں پر ہم مذہبی ایکسٹریمیس پر چلے جاتے ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان سے جیت جاؤ ہندوستان سے میک ہوتا تو کہتے ہیں ہندوستان سے جیت جاؤ ہندوستان سے جیت کے تو ہم نے ورلڈ گپ جیت لیا جب اس طرح کی بیانات جب 소شل میڈیا کے اندر آکر یا میڈیا کے اندر آکر جب ہمارے پولٹیشن اس طرح کہ واقعات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا ہماری سوشل جب ہماری سسری کی کتاب میں یہ پڑھا جاتا کہ ہندو جاریانہ دشمن ہے ہندوستان ہمارا دشمن ہے تو بچوں کو ہم یہ پڑھائیں گے تو بچوں کی دماغ میں جہن ساتھی دشمن ہی کی ہوگی نا وہ وہ تو دیکھیں غلط جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے پتہ نا ہماری سسری کی تیلی اور نیوزی لینڈ کا میچ ہوتا ہے تو وہی سیچویشن ہوتی ہے جیسے اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں کچھ سام کچھ سال ہم پیچھے چلے جائیں گے تو اور ہوتی باپنی ایک اور دوستان کے ساتھ شرکتی ہے کہ جسی نہیں ہوتی کو گناتا ہے تو مجھے خواہ جانے کا جاتے ہیں جتنے لہنگ وہ ہیں آپ کی سوچ ہے جو آپ کے لئے تو پیار محبت کیے و میں نے ان کو ایک سال چینے کروں اور مجھے کسی قسم کا کوئی ٹربل نہیں ہوا کسی کسی قسم کا بھی ازادی سے میں لوگوں کو پچاس ہیار گھومیاں وہاں پر ہاں جی میں نے ٹرین میں بھی سور کی ہے میں نے بائی روڈ بھی سور کی ہے میں نے جہاستے بھی سور کی ہے میں لازٹ ٹائم گیا ہوں کو دقریباً دو ہزار چار میں گیا تھا آپ گئے ہیں لیکن اس بات کو ہم ڈینائن نہیں کر سکتے جو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اس کی خلاف تو آپ بات تو کریں گے نا بھائی جو کر رہے ہو باقی سارے آپ کو پورے مسلمان صرف وہاں کے نہیں ہے مسلمان دوسرے areas کے بھی ہیں دوسرے countries کے بھی ہیں جہاں پر ہو رہا ہم اس کی بات کریں گے نا آج بچپن سے میں یاسر عرفات صاحب کو سننا تھا کہ جی فلسطین کا مسئلہ حال ہو رہا ہے بچپن سے میں سننا پاکستان کے علماء حضرات جو ہیں وہ سب جل سے بھی کرتے ہیں جلوز بھی کرتے ہیں پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں فلسطین ڈے بھی ملاتے ہیں لیکن فلسطین کا مسئلہ تک نہیں ہوا مجھے ایک بات بتائیں جب یون نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جو تھوڑا سا ہم یون نے جس سے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا کہ بھائی فلسطینی تمہیں یہاں پر رہ لو اسرائیل تم یہاں پر رہ لو پھر ہم نے یون کے بات پر اتفاق کیوں نہیں کیا اگر ہم اتفاق کر لیتے تو آج یہ سیچویشن تھوڑی ہی نہ ہو نی تھی لیکن یہ بھی بھی تو ضروری نہیں ہے کہ یون ہر جس جو کہیں ہم اس کے ساتھ اکتفا کریں ہم نے اپنی پولیسی کو بھی دیکھنا ہے اپنی فارن پولیسی کو بھی دیکھنا ہے اب یون تو ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا بھلے اچھے ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ اپنا ایک خاص پیمبر ہوں ان کے لئے بٹ آم ہر چیز تو ان کی ڈکٹیٹ کیوں نہیں چل سکتے نا ہمیں اپنا بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا اور جانترہ کی بات ہے کہ ابھی اپنا میں نے اس سے پہلے بڑا کیا تھا کہ یو ہی کے مطلعے کی اب ہم جو ہے وہاں ہمارا کیا سٹیٹس ہے میں یو ہی کے اندر بھی تقریبا آٹھ دس سال لہا ہوں ٹھیک ہے قطر قوید بیرین امان میں سارا گھومتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا الحمدلللہ میں میں یہ بھی دو ہزار سترہ میں واپس آیا ہوں ٹھیک ہے نا تو پاکستانیوں کی وہاں پہ جو ریپیوٹیشن ہے نا وہ واقعی ہی جو نا اس وقت کافی خستہ ہے قوید کا تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی شلوار کمیز میں پاکستانی صف میں کھڑا ہوں نا آگے پہلی صف میں تو قویدی جو آتا ہے نا وہاں کے نیشنل وہ آپ کو پیچھے کر دیتا ہے کندے سے سیکنڈ صف میں کر دیتا ہے سیکنڈ صف میں کر دیتا ہے اور قوید نے پاکستانیوں کی ویزے بند کی ہوئے تھے کوئی پچھلے دس سال سے دو ہزار دس یا بارہ سے میں لازت قوید گیا تھا دو ہزار بارہ میں اس کے بعد سے اس کی ویزے بند ہوئے اب آکے کھلے ہیں ویزے اور وہ بھی ٹاپ پروفیشنل کے کھلے ہیں ٹھیک ہے نا دس سال ویزے بند رہے ہیں پاکستانیوں کے ٹھیک ہے نا یہ تو ہمارے سے سیچویویشن سے اور یو ہی کی سیچویشن یہ ہے کہ یو ہی میں انڈینز جو ہیں وہ پاکستانیوں سے زیادہ ہے تقریبا پاکستانی وہاں پہ کچھ یارہ لاکھ ہیں انڈینز کو تقریبا تیس پینتیس ہمارا جو پروفیشنل ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ایسے تھرڈ پریارٹی ہوتا ہے انڈیا ہوتا ہے اور سیکھنڈ پرارٹی آتا نگا فلپینی ہوتا ہے سیکھنڈ پیرارٹی کیونکہ فلپینی بہت بہت محلیتی